اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے آج میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے سافٹ ولیما برائیڈل میک اپ جو کہ ان کی ایج بھی کم تھی اور میں نے کوشش کیا کس طرح کے انہیں میک اپ دوں تاکہ زیادہ ایج میں بھی نہ لگے اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیکسٹ منت نومیمبر میں ٹونٹی سیونت اور نومیمبر کو پی سی ہوتل صدر میں ہمارا ہونے جا رہا ہے میگا ایوینٹ اس کی بکنگ کے لئے انفارمیشن کے لئے سکرین پر نظر آنے والا ہے نمبر 03230505612 پر آپ کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنی ٹکر جلد جلد بکنگ گروہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کلاس میں آنے کے لئے اگر آپ فری انٹری لینا چاہتی ہیں تو آپ میرا کی کاسمیٹک کی شاپنگ کر کے فری بھی آ سکتے ہیں اس کی انفارمیشن بھی آپ کو اسی نمبر سے دی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میک اپ کے بارے میں اور پروڈک کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو بھی آپ اسی نمبر پر کال جام میسج کر سکتے ہیں آج کے جو میک اپ ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ ڈیٹیل میں بنا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی خلطی ہو گئی میرے سے کہ جب میں ویڈیو بنانے لگی تو کیا ہم آن کرنا بھول گئی تو میں نے ان کو سٹارٹنگ میں پرائمر لگایا اس کے بعد میں نے ان کو درما بیس نمبر ٹو کا ایک ڈراب اور پرسلین اور ڈارک بیچ پرسلین اور ڈارک بیچ کو مکس کر کے میں نے ان کے فیس پر لگایا تھا اور ہوا یہ کہ میں نے سمجھا کہ ہم آن ہے لیکن عام نہیں تھا اور یہ ہماری فاؤنڈیشن سلک فاؤنڈیشن انتہائی لانگ لسٹنگ اور زبردست جس کا رسپانس آپ کو بہت ہی آپ لوگ اچھا دے رہے ہیں اور جس طرح میں نے بیس بنائی میں ابھی ایک اپنی سٹوڈن کے بازو پہ اسی طرح سے بنا کر یہ ہمارے کلر ہیں ڈارک بیج لائٹ بیج وارم کیرامل اور فیٹون اور پرسلین یہ میں جس طرح جو کچھ ان کے فیس پر ابھی تک لگا چکی ہوں وہ چیزیں میں لگا کر ابھی اپنی سٹوڈن کے بازو پر آپ کو چیک کراتی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے ذرا سا پرسلین اور جدو بیس دو ڈراب میں نے اس کے لیے دو ڈراب میں نے لیا تھا پرسلین کے اور ایک ڈراب سے ذرا سا جسے کم ہوتا ہے اس طرح سے میں نے لیا تھا درما بیس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو دوہ پمپ میں نے جو ہے وہ پریس کیا اور یہ ہمارے نیو جو برشیز آئے ہیں جو کسپیشلی فارمیشن بیس کے لیے اور یہ دیکھیں اتنی سی بیس لے کے آپ شامل کر لیں گے شامل کر کے میں اب بھی جو طرح جو چیز ان کے فیس پر لگا ہی ہے میں ایک سٹوڈن کے بازو پر لگا کر یہ دیکھیں سٹوڈن کے بازو پر لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں کبھی کبھی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایمان ہے یا نہیں اور یہ آئی تینک اس طرح کا کام فاس ٹائم ہوا اور ان کے بازو پر میں نے لگا لیا اس کے بعد میں نے درما منرل بیس نمبر تھری جو تھی منرل بیس نمبر تھری اور ون تھری اور ون کو میں نے مکس کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے لگا دیا تھری اور ون کو اور تھوڑی دیر کیلئے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد دست آف کیا دست آف کرنے کے بعد یہ دیکھیں جہاں پر بیس نہیں لگی وہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کی بہت زیادہ تینک جو ہے وہ بیس لگتے بلکل ہاں بھی بیس نہیں ہے لیکن یہ بہت خوبصورت ریزلٹ دیتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے ان کے جو ہم نے لگایا تھا منرل بیس اس کو میں ٹیپ کر رہی جتنی بھی ایکسٹرہ لگی ہوئی ہے اس کو آپ ڈسٹ آف کر دے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہماری منرل بیس جو ہے سویٹنگ کنٹرول بھی ہے اس کے علاوہ اگر آئل آ رہا ہوں اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور آپ کو جو بیس بھی یوز کریں جس برائیڈ کی بھی یوز کریں اس کے اوپر جب آپ منرل بیس لگاتے ہیں تو منرل بیس اس کو لانگ لسٹنگ بنا دیتی ہے اور یہ میں نے اپنا فیس پاؤڈر والا جو پف ہوتا ہے اس کو میں نے کر لیا ہے ویٹ ویٹ کر کے تو یہ میں ان کو دینے لگی ہوں کمپیکٹ پاؤڈر کمپیکٹ پاؤڈر کمپیکٹ پاؤڈر جو ہے وہ میں ان کو ویٹ جو برائش سپانج اس کے ساتھ دے رہی ہوں آپ ڈرائے کے ساتھ دینے کے بعد اوپر سے ویٹ سپانج کے ساتھ ٹیپ بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد ہم آپ ان کی کریں گے کنٹورنگ اور یہ جو ونٹر سیزن ہے اس کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک گفٹ بیس ہے یقین آپ کریں کہ اس میں اتنی اچھی بیس بنتی ہے یہ جون جولائی میں جب میں نے میک اپ کیا تھا تب بھی اتنی یہ فرینڈلی ڈیل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اتنی اچھی ڈیٹیلز آتی ہیں میک اپ کی اور جب آپ یہ بھی میں کر رہی ہوں اس سیزن میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں راولپنیس آباز سے ہوں اور وہاں پر کافی زیادہ سیزن چیز ہو چکا ہے اور اب یقین کریں اس کا اتنا اچھا رسپانس ہے آپ ان کی کنٹورنگ میں ایک چیز نوٹ کریں کہ میں بہت پیچھے سے کنٹور نہیں کر کے لائی اس لیے کہ ان کا آل ریڈی ہی سائیڈوں سے جو فیس ہے وہ بہت سلم ہے تو میں نے انہیں سائیڈوں سے جو ہے وہ کنٹور نہیں کیا صرف فرنٹ سے تھوڑا اور اب بھی میں ان کی کروں گی نوز کی کنٹورنگ اور کنٹورنگ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں یوز کر رہی ہوں ایم جے میراکی کا کنٹورنگ پائلٹ ایم جے میراکی کا کنٹورنگ پائلٹ یوز کر رہی ہوں اور ایم جے میراکی کے ہی برشیز میں یوز کر رہی ہوں ہمیشہ برشیز اور اپنے ٹولز اچھے یوز کیا کرے اس لیے کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے کام کی پرفارمنس کا جب آپ اچھے ٹولز یوز کر رہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کی کنٹورنگ میں نے ایرز کے پاس بلکل نہیں کی اور ابھی ہم لگا رہیں گے میٹ بلاشان اور کیونکہ ان کا فیس کافی زیادہ سلم میں ہے اور کافی لیندھ میں تھا تو میں نے ان کو ایپل سٹائل میں لگایا ان کا بلاشان ایپل سٹائل میں اور جب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو فیل ہو رہا گا کہ شاید بلاشان زیادہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسکین میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں فیر ٹون یوز کر رہی ہوں میں فیر ٹون جس کا نمبر وان ہے یہ میں آئیز پر ایز ای پرائمر دے رہی ہوں اس کو جب آپ لگا کر میک اپ کریں گے تو آپ ایک دفعہ مست اس کو دیکھیں کہ جب آپ یہ لگائیں گی تو آپ انکل والی جو آئیز ہوتے ہیں انت پر بہت زیادہ رنکلز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی نیٹ اور کلین نظر رنے لگ جاتی ہیں اس لیے کہ یہ سلک فانڈیشن جو بہت اچھی کوریج کرتا ہے اور اس میں موسچر ہے جس کی وجہ سے آپ آئیز کی جو ڈرائی نیس ڈی آئی ٹریڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے انہوں سب کو بھی یہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اس میں میں نے یوز کیا ہے سب سے زیادہ فیر ٹون جو ہماری ہے وہ میں نے یوز کر لی ہے ایم جی میراکی کا سلک فانڈیشن جو کہ ہائی کوریج ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلنگ بہت آسان ہے بہت فرینڈلی پروڈکٹ ہے اور اونلی فائیو کلرز میں ہیں جو کہ آپ کو اونلی فائیو کلرز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہر طرح کی سکن کو ڈیل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یوز کرنے لگی ہو میٹ کلر میں آج آپ کو میٹ کلرز کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور اپنی نیو پروڈکٹس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آج آپ سے شیئر کروں گی جو کی نیو ماری پروڈکٹس آئی ہے اور یہ فور نمبر ہمارا نیو پیکنگ میں آ چکا ہے جو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میٹ آئی شیڈز اور ایک سال ہو گیا ہماری کچھ پروڈمز کی وجہ سے میٹ آئی شیڈو نہیں آ پا رہا تھا اور ابھی بہت خوبصورت میں بارہ کلر میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گی اور اس کلر کو میں لگا رہی ہوں سٹروکس کے ساتھ سوری مجھے تھوڑا سا اگلا خراب ہوا ہوا ہے اور ان کو میں کروں گی ڈبل ساکٹ میک اپ ڈبل ساکٹ میک اپ میں فرنٹ اور بیک پہ انر کارنر پر آؤٹر کارنر پر میں نے نمبر فون جو کہ ایک میرون ریڈ سا کلر ہے اس کے ساتھ میں نے ان کے کارنر بنا لیے ہیں لیکن دونوں کو میں اپس میں جوائنڈ نہیں کیا جوائنڈ کروں گی میں لائٹ سے کلر کے ساتھ دیکھیں میں نے نگایا ان سٹروکس میں یہ دیکھیں اور میں نے اپنا ون زیرو سیون نمبر ون زیرو سیون نمبر جو ہے اس کو میں لیا اور اس میں میں نے شامل کیا ون زیرو ٹو وائٹ والا کلر ون زیرو ٹو اور ون زیرو سیون ان کو مکس کیا تو یہ بہت خوبصور لائٹ پیچی شائنی کلر بن چکا ہے یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ پر دیکھ بھی رہی ہوں گی اور اس کی اوپر جہاں پر کورنر ہے ان کو میں آپ پس میں مرچ کروں گی لیکن ان کے درمیان میں جو گیپ میں نے رکھا ہے ساکٹ کے درمیان میں کریس کے درمیان میں دونوں سائٹ پر میں نے جو کریس بنائی ہے اس میں آپ جو ہیں ان دونوں کو یہاں سے جوائنڈ کریں گے لیکن لائٹ کلر کے ساتھ اور یہی دونوں کلر مکس کر کے میں نے آئیز کے نیچے لگا دیئے 107 اور 102 کو مکس کیا اور میں نے ویٹ اس برش کے ساتھ لیکن برش میرا کافی زیادہ ویٹ ہوتا ہے جب اس طرح کے میں کیونکہ یہ اس کے پیگمنٹ بہت سٹرونگ اور بڑے زبردست ہے جب آپ ویٹ برش کر کے لگاتے تو اس میں سے پانی جو تھا وہ ڈراؤ پہ جاتا ہے اس کے پیگمنٹ جو ہیں وہ پیسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ میں لائٹ سا میں نے لیا ہے 108 108 ہائی لائٹر لیا ہے میں نے اور بلکل وارٹر لائن کے قریب بلکل وارٹر لائن کے قریب اس لیے کہ پہلے میں نے اورنج کلر دیا ہوا تھا اور ابھی میں دے رہی ہوں پنگ کلر ابھی میں نے صرف لائٹ سے ابھی کلر لگا رہی ہوں بھی انشاءاللہ جب مرزنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گا کہ اس کا ریزلٹ کتنا اچھا آتا ہے اور ہماری صدر میں پی سی منے والی کلاس کو ضرور اٹائن کریں اور اگر آپ اس کلاس میں فری آنا چاہتے ہیں تو آپ ایم جے میرا کی کاسمیٹکس کی شاپنگ اگر کریں گے تو آپ کی انٹری فری ہو جائے گی لیمیٹڈ سیڈز ہے آپ اپنی سیڈز جلدی سے بک کروالے اور اس پر دیئے گئے نمبر پر آپ بک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹکٹ کے بارے میں یا پروڈکٹ کی پیچر دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ ڈبلی ڈبلی ایم جے میرا کی ڈاٹ کام پر جا کر تو ہمارے معلومات دے سکتے ہیں اور ابھی میں نے اپنے برش کو نیوٹرل کیا نیوٹرل کرنے کے بعد میری جو آوٹر سائٹ پر اس کی لائن تھی اس کو میں مرچ کر رہی ہوں اس لیے کہ لائننگ میں میک اپ کیا ہوا اچھا نہیں لگتا انشاءاللہ یہ والا میک اپ آپ کو دوسرے میک اپ سے بلکل الگ ٹیکنیک سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کنٹور میں بھی الگ ٹیکنیک تھی آئیز میک اپ میں بھی الگ ٹیکنیک تھی آپ جو بھی میک اپ دیکھیں اسے ضرور پیکٹس کیا کریں تاکہ آپ کو اس لیے دیکھنے میں بہت سے چیزیں ہی ہوتے ہیں جو بہت ہی لگتے ہیں لیکن جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں ورک آن ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں مشکل ہیں اور کیا چیزیں آسان ہیں اور ابھی ہم ان کو لگانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے نیو یوٹنگ آن آئل سلور میں روز پنک میں یہ ہے گولڈ میں اور یہ ہے ٹی پنک میں اور یہ سلور دوبارہ سے اب سلور میں ان کی چیکس پر بھی دوں گی اور ان کے ہائلائٹر میں بھی آج کل میں بہت زیادہ ہائلائٹر میں یونیک آن آئین میں ہائلائٹر تھوڑا سا مکس کرتی ہوں اور ہائلائٹنگ طور پر یوز کر رہی ہوں ان دونوں کلرز کو ملا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن بہت فانسٹ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پھر آپ اس کے اندر اگر ہائلائٹر لگا دیں تو یہ سہنے پہ سواگا والی بات ہے بہت تیزہ بڑتاست رزالٹ ہے اس کا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پرائز مجھے اکثر پرائز یاد نہیں ہوتے اور اس کے آج مجھے یاد ہے اس کے پرائز ہیں فور ففٹی آپ لوگ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی کروں اور مجھے اکثر لکھا جاتا ہے مجھے ہنسی بھی آتی ہے پیار بھی آتا ہے آپ لوگوں پر کے ریٹس بھی بتا دیا کریں ساری چیزیں اس طرح سے بتا دیا کریں میں ویڈیو بھی بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے اکثر جو ہوتا ہے کہ مجھے ریٹس نہیں پتا ہوتے یہ کمپنی میں جو ہے مینیجر ہیں جو تنے سیلز مینیجر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو آپ ان کو کال کر کے اس نمبر پر آپ لوگ پتا کر سکت ہوتے ہیں یہ میں نے وان زیرو ٹو وان زیرو ٹو جو وائٹ ہمارا ہے اس کو میں نے شامل کر لیا ہے گولڈ میں گولڈ کلر میں آپ دیکھیں کتنی یہ ہائی کوریج اور اتنا عزب بردست جو لگے گا دوسری سائیڈ پہ بھی ہم لوگ یہی لگا لیں گے یہ دبا پھر بتا دوں سٹارٹنگ سے کہ میں نے اس میں یوز کی ہے جو کلر فانڈیشن بیس سلک فانڈیشن بیس یوز کی ہے درما تھوڑا سی دارکر اور اس کے علاوہ میں نے یوز کی ہے کمپیکٹ پاورڈر اور میں نے یوز کی ہے وان ایڈ تھی نمبر کی منل بیس اور اس کے علاوہ میں نے یوز کی ہیں گولڈن اور سلوز یونیکارن آئل اور میٹ کلر میں محرون کلر اور ہائی لائٹرنگ میں میں نے یوز کیا ہے وان زیرو ٹو اور وان زیرو سیون ان دونوں کو مکس کر کے میں نے مرجنگ کی اور وان زیرو ایٹ کے ساتھ مزید اس کو میں نے پنک میں لانے کیلئے کیا اور وہ لوگ جو میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا آپ کو بتاکے ہیں میری آنے والی نیوز سے نیو ویڈیوز جو ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آئی ہو پی ابھی بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ جو ہے بہت سے لوگ مجھے کالز کرتے ہیں کوچھ لوگ مجھے لائیو ملنے آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چینل سے سیکھ کر سیلون سٹارٹ کر لی ہم نے آپ کے چینل سے سیکھ کے بہت کچھ کمائیا اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دے رہی ہوتے ہیں بس آپ کی مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے اور آئی ہوپ کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور یہ میں دو سینٹر ایریا میں درما بیس سینٹر ایریا میں درما بیس نمبر ون کو جو ہے وہ میں لگا رہی ہوں اس کو جب آپ لگائیں گے تو جو ہماری سینٹر ایریا ہے وہ بہت زیادہ نیٹ اور کلین آئے گا یہ آپ نے دھوڑا سا لگا لینا دونوں سائیڈوں پر یہ درما بیس نمبر ون لگائی ہے میں نے اب آپ اس کی پر کوئی بھی کلر اپلائے کرنا چاہے اس ٹیکنیک سے ڈبل ساکٹ میک اپ جو ہوتا ہے ڈبل کریز میک اپ اس میں آپ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈوں پر ایک کورنر بنے ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی میک اپ جو ہوتا ہے کوئی بھی کلر یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور ابھی میں ان کے کورنرز پر ڈپ دینے کے لیے یوز کرنے لگی ہوں بلیک کے ایک لائنر لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خوشخبر ہی دیتی چلوں کہ ابھی ہماری میٹ کلر میں بلیک کلر آ چکا ہے اس بلیک کلر کے ساتھ جب آپ کورنر بنائیں گے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت کوریج ہو کر کورنر بنیں گے وہ اتنا خوبصورت بلیک بلکل بلیک گری کلر ہے گری ساتھ اس میں ٹول آتی ہے جب آپ اس کو لگاتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیز میں میں یوز کروں گی یا میں جب آپ کے لیے پروڈکٹ کی نیو پروڈکٹ کی ویڈیو بناؤں گی تو ضرور ضرور میں آپ لوگ کے ساتھ چیز شیئر کروں گی اس لیے کہ بعض اوقات آپ لوگ جب ذرا سا ویٹ کر کے آپ کے لائنر کے ساتھ کورنر بناتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس بھی یہ ہوگا کہ جب آپ کے ساتھ ڈرائی کلر ہوگا تو پھر آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کر پائیں گے لائٹ سی دونوں سائڈوں سے میرا ڈپ دے دی اور میں یوز کر رہی ہوں ہمجھے میرا کی کے برشز جو کہ اوریجنل گوٹ ہیر اور دیٹھیک برشز ہیں جس سے بہت ہی اچھا کام اور مرجنگ اور مکسنگ ہو سکتے ہیں اس طرح میں نے بہت کلوز کیمرے میں دکھانے کی کوشش کی آئی ہوب کہ آپ کو کوئی کنفیشن بھی نہیں رہی ہوگی اور آپ کو بہت کلیر سے نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے لائٹ ساپ پنک کلر میں لیا ہے یونیکار آئل اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں سلور یونیکار میں نے پنک کلر لیا اور اس میں مزید میں شامل کر رہی ہوں سلور کلر کا یونیکار اب اس کو میں ان کے سینٹر ایریا میں ٹیپنگ کے سٹائل میں لگاؤں گی کبھی بھی اب مکسنگ کے سٹائل میں نہیں لگانا آپ جتنا بھی ساکٹ ایریا پر سافٹ ایریا پر کام ہوگا لڈ ایریا پر اس کو ہم اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے میں نے جوز کیا ہے سلور کلر کا یونیکار اور اس کے اندر ترہ سا میں نے شامل کیا ہے لائٹ پنک روز پنک کلر اور اس کے اوپر بعد میں ہم ایم جی میرا کی کا سلور گلٹر لگائیں گے اور آپ اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے اور اب بھی باری ہے آئی بروز کی تو آئی بروز میں میں نے یوز کیا ہے ہمارا جو کہ ڈارک براؤن کلر ہے آئی برو کلر کیونکہ لانگ لسٹنگ آئی برو کلر ہے آئی برو پہ جب بھی کام کر رہے ہوں بہت لائنز کا خیال رکھ کے اور بہت نیٹ کر کے اور دو سے تین دفعہ پریش لازمی اس پر جو ہے میں لگایا کرے تاکہ اندر نیچے سکین ہوتی ہے اس تاکہ کلر پہن جائے اور وہ جگہ بھی تھوڑا سی کلر فول جب ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ لانگ لسٹنگ بہتر اچھا بھی لگتا ہے one zero one one zero one جو ہے ہمارا ہائی لائٹر یوز کرنے لگی ہوں میں one zero one one zero one جوز کر رہی ہوں ہائی لائٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو وہ موڈل ہے ان کا ڈریس ہے پینک کلر میں بی بی پینک کلر میں تو میں نے کوشش کی کہ انہی کلرز کو زیادہ اپنی میک اپ میں جو ہے وہ میں یوز کروں اور جب بھی کوئی کلر لگائیں اسے جیسے ابھی دیکھیں میں نے کلر لگایا اور بہت اچھی تحریکے سے مچ کر دیا آپ لوگ ذرا سا کلر ایک دفعہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں شاید ڈرتے ہیں کہ ڈسٹ آف نہ ہو جی بلکہ ڈسٹ آف نہیں ہوتا یہ بہت اچھے طریقے سے ہماری جتنے بھی کلرز ہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو جب آپ لگاتے تو مرچ ہو جاتے اور اس سے زیادہ لانگ لسٹنگ ہو جاتے ہیں سلور کلر کو لائٹ سا ہائی سلور کلر کا ہی لائٹر کو میں نے بریش سال لگایا لیکن اس کو لگانے کی پہلے سے آپ پریکٹس کر لے اور یونیک آرم کا آئل کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتاؤں کہ آپ اس کے جو کلرز ہیں آپ اس کو لائٹ سا مثلا سلور کلر ہے جب پینک ہے اسے لائٹ سا لے کر آپ اپنی چکس پر لگائیں اور سمپل لپسٹک لگا لے اگر آپ نے ڈیلی روٹین میں کہیں پر جانا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ لگے گا کہ آپ نے بقاعدہ میک اپ کیا ہوا اور سارا دن جس سکن پر سٹیک کرتا ہے اگر آپ صبح لگائیں آٹھ بجے اور رات دس بجے تک بھی اگر آپ سرہ واش نہیں کرتے پر شخص سویٹنگ بھی ہوتا آپ بجے سکن پر یونیک آئل اسی طرح سے لگا رہتا ہے یونیک آئل ہی لے کر میں ذرا سا ان کی نوز کی اوپر دے رہی ہوں اور وہ لوگ جو مجھ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں لائیو میری ڈیمونسٹریشنز دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیکسٹ بند ٹونٹی سیمت نومیمبر کو ضرور آئیں تاکہ آپ لوگ جو ہے میرا لائیو کام بھی دیکھ سکیں پی سی اوٹل صدر میں اور آپ اپنے ٹکٹ کی بکنگ کر آ سکتے ہیں اور ابھی میں نے گانے لگی ہوں ون زیرو ٹو ون زیرو ٹو کا جو ہائی لائٹر ہے وہ میں ان کے سارے فیس پہ یوز کر رہی ہے اس لیے کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شائنی سا میکب چل رہا ہے اور جو دیکھیں ان کے پورے فیس پہ جو ہے وہ شائن آ چکی ہے اور ہم وائٹ پینسل جو کہ ہماری وائٹ پینسل ہے استعمال کرنا انتہائی آسان اور ایفیکٹس بہت خوبصورت ہے اس کے بہت لانگ لاسٹنگ ہے بچ جب بھی لگائیں آپ نے مثلا ایک سائٹ کی آنکھ میں لگا لیا ہے تو اس کے پھر ذہرہ سا اس کا جو سکیہ اس کو صاف کیا کریں پھر دوسری آنکھ پر لگایا کریں انہوں نے کیوں کہ لینز لگایا ہوئے تو میری پوری کوشش ہے کہ تھوڑا سا آئیز کو سٹریچ کر کے نیچے کی طرف لاؤں اور پھر انہیں یوز کروں دیکھیں آپ بہت قریب سے بھی یونیکار آئل لگا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے خوبصورت ایفیکٹس ہیں اس کے ان ذرا سا میں نے جو ہے وہ سکہ دوبارہ صاف کی ہے اور دونوں آئیز میں ہم نے وائٹ پینسلز یوز کر چکے ہیں اور ابھی آئی برو والا کلر جو ہے وہ میں نے لائٹ سا لگایا اور بلکل وائٹر لائن کے قریب بلکل وائٹر لائن کے قریب میں نے ایک باریک سی لائن جو ہے وہ لگائی لیکن اس پہ میں نے یوز کیا ہے میٹ آئی شیلو میرے پاس تھک تھا نہیں سکتا ہمارے نیو نہیں آئے تھے میرے پاس براؤن کلر نہیں تھا تو میں نے براؤن آئی برو کا کلر ہی یوز کر لیا لیکن بس یہ کہ یہاں پر ڈرائی میں اگر میں یہ آئی برو کا کلر یوز کرتی تو زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہاں بلکل وائٹر لائن کے قریب ہلکی سی میں نے لائن دی ہے زیادہ ڈارک نہیں دی یو بھی یہ ہمارے کلرز ایکسٹر گر جائیں اس طرح ساتھ ساتھ فین بریشی کے ساتھ آپ ڈسٹ آف کر دی جائیں لیکن یہ سارے کلر گرنے کے باب جود بھی آپ نے دیکھا کہ بیس پر کوئی نشان نہیں رہتا اور آج ہم مینک لیش جو کہ مرپس تھن مینک لیش ہے یہ انتہائی اٹریکٹیو مینک لیش آپ دیکھنا یہ کتنی خوبصورت ریزلٹس آتے ہیں میں اکثر برائیڈل پر جب یہ جوز کرتی ہوں تو میں ون اینڈ ہاف کرتی ہوں یعنی دو لیشز لیتی ہوں ایک کا ہاف کارنر اینڈ والا جو ہے وہ کٹنگ کر کے دوسری لیش کی اوپر رکھ کے اچھی طرح سے پیسٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اینڈ سے کاٹ رہی ہوں تین سے چار یا پانچ سٹیپ آپ لے لے اور دوسری لیش جو ہمارے پاس پڑی ہے اس کا بھی جو کارنر ہے یعنی اینڈ کارنر اس کے ساتھ ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اس لیے کہ بہت لائٹ ٹون میں ان کا سور تھا اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آئیز کو زیادہ پرومیننٹ کروں اور آئیز کو پرومیننٹ کرنے کے لیے میں لیش جب یہ آئیز کھولیں گی تو کیونکہ ہم نے یہ اینڈ اس کا ڈبل کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ افیکٹس آئیں گے ان کو میں نے لگا لیا ہے وان ان ہاف کو پہلے ہی میں ہاتھ پہ لگا چکی ہوں اور اس کے بعد میں نے ان کی آئیز پر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہی اب بہت فیمس ہو چکی ہے کہ بہت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یہ بہت زیادہ لانگ لسٹنگ ہے اور اگر آپ جتنے دن چاہیں آپ ہماری اس گم کو یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ایک گم لگا کر آئیز کے اوپر بلکل اوپر کی طرف رکھ کے ان کی اپنی لیشز کے بلکل قریب جا کر میں نے ان کو پیسٹ کیا واین اینڈ ہاف لیشز میں لگائی ہے جس کے اینڈ کافی زیادہ ہیوی ہو جائے گا اور جب یہ آئیز کھولیں گی تو آپ دیکھے گا کتنی خوبصورت ایفیکٹس آتے ہیں یہ مینک لیشز میں جو ہماری تھیل لیشز ہے اس کے ساتھ یہ ایکسپریمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو اتنا اچھا رکھے گا اور خاص طرح پر آپ کی کلائنٹس اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور شاکنگ پنگ کلر میں سوری پنگ سا کلر شاکنگ پنگ اس کلر میں میں نے جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس لپ گلاؤز آئے ہوئے ہیں لپ گلاؤز آج کل فیفٹی پرسنٹ آف پر بھی ہیں اور اس میں میں نے شامل کیا وانٹ وانٹی تری کلر ہے لپ سٹک کلر ہے ہمارے لپ سٹک پنک لپ سٹک کے تین سے چار کلر ہے اس میں سے کوئی بھی نمبر آپ جو ہے وہ لے کے جوز کر سکتی ہیں لیکن کبھی بھی لپ گلاؤز میں اکیلا نہیں لگاتی لیشز کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے کا ٹائم دے رہی ہوں اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر اپلائے کروں گی اپنا آہ لائنر اس کو مکس کر لوں گی اور اکثر لوگ یہ میرے کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ برش برش ہمارے پاس سٹین لائزرز ہیں لیکن ہم جو یہ برش یوز کر لیتے ہیں فوری دو پر اس کے بعد اس برش کو فوری دو پر نیوٹرل کیا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جو ہیں وہ برش ساف کیے بغیر جو ہے وہ لگائے لیکن آپ اس کی جگہ پر سٹیکس ملتی ہیں اورنج سٹیک کے نام سے وہ بھی آپ بزار سے لے کر وہ بھی یوز کرنا چاہے تو ڈسپوزل بل ہو جاتا ہے اور آپ ہر دفعہ اس کو ڈسپوز آف کر دیے دیکھی جب وہ آئیس کھول رہی ہیں تو اس کے لے کیونکہ ہم نے وان اینڈ ہاف لیش لگائی ہوئی ہے کتنے خوبصورت اس کے انڈز نظر آ رہے ہیں اور ان کو ہم نے لکا دی ہے لپسٹک پنک میں اور اس کو اوپر میں یونیک آن آئل تھوڑا سا لگا کر ان کے لپس کو تھوڑا سا وہ ہے وہ اور لائٹ میں کروں گی ویڈیو دیکھ کر اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتی ہوں اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریپلائے کر سکتی ہوں اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ریپلائے کرنا یاد نہیں رہتا اور جس میں آپ لوگ کافی سا مائنڈ کر جاتے ہیں تو میری مسوفیت کی وجہ سے کئی دفعہ میں ریپلائے نہیں کر باتی تو پلیز آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجئے گا آئی تھنگ یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹو ڈائم مجھ سے ریپیٹ ہو گئی ہے اور پھر یونیک آئل یونیک آئل یونیک آئل جو لائٹ پنگ کلر میں ہے اسے میں لپس کے سینٹر میں دیا یہ میں تھوڑا سا لے کر برش کے ساتھ یونیک آئل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں ہماری آئیس کا جو ساکٹ ایریہ تھا ذرمیان والا علی ڈیریہ اگر آپ اس پر کسی اور کلر کا آپ کا ڈریس ہے تو وہ کلر بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو پہلی ویڈیو سے آپ کو ڈیفرینٹ بھی لگی ہوگی اور اس میں بہت کچھ نیا آپ کو سیکھنے کے لیے ملا ہوگا لائنر جیسے کہ آپ نے بہت دفعہ ویڈیو مجھے کمنٹس میں بھی لگا ہے کہ ہمیں لائنر بہت قریب سے لگاتے ہوئے دکھائیں تو میں نے لائنر بہت قریب سے اس لیے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کو سمجھا سکے اور ابھی آپ کو لیپس اور انکائز میں کبھی بہت کلوز جب سکرینٹ پر نظر آئے گا تو آپ کو بتا چل رہا ہوگا کتنی اچھے طریقے سے اس کی مرجنگ اور کتنے کلر جو ہیں وہ ان کے پیگمنٹ کتنے سٹرونگ ہیں جتنے بھی یہ میں نے کلر جوز کی ہیں میٹ میں وہ میٹ کلر آ چکے ہیں اور جو ہمارے پرانے میٹ کلر تھے ان پر ڈیل بھی چل رہی ہے ہمارے ففٹی کے حساب تھے جو کہ پہلے ٹو ففٹی میں تھے اگر وہ بھی کچھ چند کلرز ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کال کر کے لے سکتے ہیں آئی ہو کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اچھے چیک کمیٹس دینا مت بھولیے گا اور یہ ہے ہماری کمپلیٹ لوگ سوری مسکارے کی ویڈیو نہیں بن سکی تھی اور یہ ویڈیو آپ نے ٹک ٹاک پر بھی دیکھی ہوگی اس موڈل کی موسیقی موسیقی موسیقی